یہ کہ کہتے ہیں کہ اس سے لڑکے کی ایک کا نکاح ہو گیا تھا لیکن ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی اور اس نے طلاق دے دی تو کیا دوبارہ اسی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں دیکھیں اس میں دیکھا جائے گا اگر تو ایک ساتھ تین طلاقے دی ہیں جیسے ماد اللہ یوں کہہ دیا میں نے تجھے تین طلاقے دی تو پھر تو تینوں نافذ ہو جائیں گی کیونکہ ایک ساتھ دی ہیں اور اب ایسی صورت میں حلالہ کے بغیر اس لڑکی سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا پہلے وہ کسی اور شخص سے نکاح کرے پھر اس میں جسمانی تعلق قائم ہو پھر وہ طلاق دے دے یا اس شخص کا انتقال ہو جائے اس کی عدد گزارے گی تب پہلے شوہر کے پاس ان اس لڑکے سے شادی ہو سکتی ہے ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے اور ایک ہے کہ بترطیب تین طلاقے دیں جیسے بعض وقت سٹام پر پر لکھتے ہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں وہ پڑھیں گی نہیں جب پہلی سے وہ باہر ہو گئی تو اب اگر یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اب حلالہ کی ضرورت نہیں ہے اب یہ لڑکی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے لیکن اب یہ دو طلاقوں کا مالک رہے گا ایک طلاق پہلے ہو چکے ہیں دوسری صورت یہ ہے انتیسی صورت کہ تین دی نہیں ہیں ایک ہی دی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں دو دی ہیں اس میں بھی یہ رجوع ہو سکتا ہے اب آپ نے آپ کو بتا دیا تین کے اندر دو صورتیں تھیں اور اب بترطیب دی ایک دی تو شادی ہو سکتی ہے دو دی تو شادی ہو سکتی ہے لیکن جتنی طلاق دی وہ ہو گئیں وہ دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آتی ہاں جب حلالہ ہوتا ہے تو حلالہ کے بعد پھر دوبارہ حل جدید پیدا ہوتی ہے یعنی عورت کا جدید طور پر حلال ہونا ثابت ہوتا ہے لہذا شوہر دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہو جاتا ہے یہ مسئلہ دو دفعہ سنیں گے تو انشاءاللہ بالکل ترتیب سے ذہن میں آئے گا